سی بی آئی نی سپریم کورٹ میں سٹیٹس ریپورٹ سوپ دی ہے سٹیٹس ریپورٹ میں کیا ہے یہ کچھ دیر میں کلیر ہو جائے گا اس کیس میں شک کی سوئیں بڑے طاقتور لوگوں تک گھوم چکے ہیں قاتل کیول سنجے روئے ہے یا کوئی اور یہ راست بھی اب سے کچھ دیر میں کھل جائے گا کالج کا پرنسپل سندیب گھوش کس کا آدمی ہے کس کے اشارے پر کام کرتا ہے کیا مجھے کیس میں اس کا کوئی اپنا رول ہے یا اس نے کسی پاورفل شخص کی کہنے پر ثبوت مٹانے کا کام کیا ہے یہ بات بھی سامنے آنے والی ہے کولکتہ میں یہ ڈاکٹر کا ہتھیارہ کون ہے سراغ ملنے لگے ہیں اس ایکسکلوسیو ریپورٹ میں آپ کو کئی چوانکانے والی جانکاری ملے گی سی بی آئی کے انویسٹگیشن کی سوئی آروپی نمبر ایک سنجے روئے سے ہوتے ہوئے اس کے روم پارٹنر اے ایس آئی انوکتتہ تک پہنچ چکی ہے لیکن اس وقت سی بی آئی کی جانچ کی سوئی سسپیکٹ نمبر وان ایکس پرنسپل سندیب گھوش پر جا کر ٹھہر گئی ہے ڈاکٹر بیٹیا ریپ مرڈر کیس میں سندیب گھوش کتنا ایمپورٹنٹ کاریکٹر ہے اسی بات سے سمجھ لیجئے 72 گھنٹے سے زیادہ تک پوچھتاچ ہو چکی ہے اور آگے بھی پوچھتاچ جاری ہے کیونکہ سندیب گھوش سے سی بی آئی جو اگلوانا چاہتی ہے اس کا وہ صحیح سے جواب نہیں دے رہا ہے اس کے پاس ریپ مرڈر کیس سے جڑے کئی سوالوں کے جواب نہیں ہے اس بات کا جواب اس کے پاس نہیں ہے کہ اس نے ایف آئی آر درج کرنے میں دیری کیونکہ ماباپ کو ساڑھے تین گھنٹے تک گھٹنا والی جگہ پر جانے سے کیوں روکا کرائیم سین والی جگہ پر کیوں توڑ پھڑ کر آئی سی بی آئی کو سبوت مٹانے اور لاپروہی برتنے کا شک سندیب گھوش کے اوپر ہے گھٹنا والی رات کو سندیب گھوش نے کس سے بات کی اور کہاں تھا وہ اس کو لے کر قرآنے کالز اور چیٹ ڈیلیٹ ہونے کا بھی سی بی آئی کو سندے ہے جس طرح سے سندیب گھوش کی بھوم کا سامنے آئی ہے اس سے سندیب گھوش کی ستہ پولیس سسٹم میں بڑی پکڑ کی بات دکھائی دے رہی ہے سی بی آئی یہ سارے لنکس نکالنا چاہتی ہے آروب ہے کہ اپنے اسی رسوک کا استعمال کر وہ کھولیام اسپتال میں جو چاہے وہ کراتا تھا یا کرواتا تھا کانون کو اپنی جیب میں رکھتا تھا بات صرف اتنی ہی نہیں ہے سندیب گھوش کی کنڈلی میں کرپشن کی لمبی لسٹ کا بھی پتا چلا ہے جس کی وجہ سے اس پورے کیس میں ایکس پرنسپل سندیب گھوش سسپیکٹ نمبر ون بن گیا ہے یہ اتپل بینر جی ہیں بنگال کی ہیلت سروسیز ڈاکٹر ایسسیشن کے مہا سچیو ڈاکٹر سندیب گھوش کا بائیو ڈٹا لے کر آئے ہیں سی بی آئی کی رڈار پر چڑھا سندیب گھوش سسپیکٹ نمبر ون کے دارے میں کیوں ہے پہلے ان کو سنیے ایک بارہ پہلے انہوں نے ایک ہزار پیج کا نوٹھی میڈیا میں دیکھایا تھا جس میں انہوں نے کلیم کیا ہے جس میں یہ سندیب گھوش سموئی میں جتنے کورپسین ہوا ہے یہ کورپسین ہے یہ جو ایکسٹورشن ہے یہ جو میڈیکل اویسٹ جو ہے اس کے لئے کے کورپسین ہے کورپسین ہے جو چھپتر چھپتی ہے ان کو پاس یا پھیل کرنے کے لیے ان کو پائسہ کے لیندین کا اعروق تھا یہ سارے اعروق کے ساتھ انہوں نے ایک فائل کیے تھے لیکن آبی تک اس کا کوئی چارج نہیں ہوا ہمارے پاس جو جانکاری ہے جو فائل جرید ہوا تھا پرائن کانٹرول برو سے پرائن کانٹرول برو سے پرائنسپل سیکیٹری اسپینگل ہیل سربیس ان کو بولا ہے ان کو جارج کرنے کے لیے ایک برس سے بھیجیلینس میں یا کوئی دیپارٹمنٹ کے کوئی قدم نہیں ہوتایا ان کا اعروق جو ہم لوگ بول رہا ہے شیف سمجید گوشت نہیں ہے اس کے ساتھ جڑو یہ ایک لونگ پین کا جو نقصہ ہے یہ نقصہ سدھار یہ کام چلا رہا ہے اسی وقت انہوں نے سندیب گوشت کا یہ چہرہ دیکھا تھا ساتھ میں رہا کر وہ کام کرتے رہے اور سبوت جھوٹاتے رہے سندیب گوشت کی دیدی سرکار میں کس لیول تک پکڑ تھی اسی دن ان کو یہ بات پتا چل گئی جب سندیب گوشت کی شکایت انہوں نے ممتاز سرکار کے ہیلتھ دپارٹمنٹ سے کی تھی تب ویسٹ بنگال ہیلتھ ریکرٹمنٹ بورڈ کے چیرمن سدیتو رائے نے انہیں دھمکایا جب بجلنس ڈپارٹمنٹ کو کمپلین بھیجی تو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ سرکس کے چیف شبربت داس کو بھی اس کی جانکاری دی تھی لیکن شبربت داس نے بھی انہیں موہ بند رکھنے کی صلاح دی آروپ کوئی نیا نہیں ہے یہ کافی پہلے میں نے دوہزار تیس سال مارچ میں سب سے پہلے ان کو ایکسپوز کیا تھا بایو میڈیکل ویسٹ کا جو سیلنگ ہوتا تھا ٹریکل ٹرافیکنگ ہوتا تھا پھر اس کے بعد اس کے علاوہ بہت سارے فینانشل ایرگولیٹریز تھی ایک کے بعد ایک سارے میں نے ڈاکومنٹ کے ساتھ ویجلنس کمیشن کو انٹی کرپشن کو دیئے تھے اس کے بعد پھر الگ الگ وقت میں الگ الگ جگہ پہ میں نے کمپلین کیا مگر یہ بہت ہی انفورچونٹ ہے کہ اس کے اگنس میں کوئی ایکشن نہیں ہوا دو دن پہلے سیٹ کمیٹی ایک فارم کیا ہے یہ گورنمنٹ آف ویسٹ بینگول نے انڈر ڈیپارٹمنٹ آف ہوم تو میں سنا تو مجھے کافی اچھا لگا کل میں ساسٹو بون ہیڈکوارٹر گیا بھی تھا اور کل انٹروجیشن گیا اس کی انکوائری ہوئی تو میں نے اپنا اسٹرٹمنٹ بھی دیا اب یہ ہے کہ کل رات دیر رات میں تالہ پوسٹ آفیس پولیس اسٹیشن گیا تھا تو تالہ پولیس اسٹیشن میں 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 ان کے خلاف ایف آئر کرنے گیا تھا کیونکہ ان کا جو اسکام ہے اگر اس کا پردہ فاسٹ نہیں کرے تو اور بھی اسٹوڈین کو اپنا نشانہ بنائیں گے شکار بنائیں گے تو اس لیے لیکن تالہ پوسٹ نے ایف آئر لینے سے انکار کر دیا تو آج میں نے کورٹ میں ہائی کورٹ میں فائل کیا ہے کیس کل اس کی ایڈمیشن ہیاریں گے اور پھر میں چاہوں گا کہ کینڈری کمیٹی جو بھی سنستھا ہے جیسے ایڈی سی بی آئی وہ انکوائری کرے اور اس چیز کا پردہ فاسٹ دیدی پر دیدی کی سرکار پر دیدی کی پولیس پر سندے کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ جس ہیلڈ ڈپارٹمنٹ میں شکایت کی جا رہی تھی اس ہیلڈ مینسٹری کی ہیڈ ممتہ بینر جی ہیں اور جب اکتار علی کی شکایت پر کاروائی نہیں ہوئی اُلٹے انہی سے سوال پوچھا جانے لگا اور ٹرانسپر کر دیا گیا جو یہ بتاتا ہے کہ سندیب گھوش کی پہنچ کس لیول تک تھی اور اس نے کیسے اپنا سکھ کا جم آیا 14 جولائی 2023 کو بھیجی گئی ایک ہزار پننے کی ریپورڈ میں اکتار علی نے آر جکر اسپتال کے ہیڈ سندیب گھوش پر بہت گمبیر آروپ لگائے جس میں سب سے بڑا آروپ ہے جیوک کچھرا مطلب میڈیکل ویسٹ کا آوائی دھندہ آروپ ہے کہ میڈیکل ویسٹ جنہیں یوز کر کے نسٹ کر دیا جانا چاہیے تھا اسی کا آوائی دھندہ کروائے جاتا تھا آروپ کتنے گمبیر ہیں اسی بات سے جان لیجئے کہ میڈیکل کچھرا بانگلہ دیشیوں کو بیچا جاتا تھا جسے روی نام کا بانگلہ دیشی کچھرا کھریدتا تھا اس کے علاوہ اسپتال کی لاواریس لاشے بھی بیچی جاتی تھی ان لاشوں کو بھی بانگلہ دیشی بھیجا جاتا تھا اس کام میں سندیب گھوش کے دو قریبی افزل اور افسر خان مدد کرتے تھے افزل افسر جیوک کچھرا چوراتے تھے اور روی تک ہینڈ اوور کرتے تھے آروپے کی لاشے بیچ کر پرانی سرنج کا استعمال کر کے ہاسپیٹل کے ٹھیکوں میں کمیشن لے کر سندیب گھوش نے کرونوں کی کمائی کی ہے اور ان کے اس ریکٹ میں ویسٹ بنگال ہیلتھ ریکرویٹمنٹ بورڈ کے چیئرمن سودیتو رائے بھی شامیل ہیں اکتر علی نے اپنے کمپلین میں یہاں تک کاروپ لگایا ہے کہ سودیتو رائے اکثر آر جی کر میڈیکل کالیز سے میڈیکل ایکیپمنٹ لے جاتے تھے اور اپنے نیزی نرسنگ ہوم میں استعمال کرتے تھے اکتر علیہ وسط پنگال کا جو پولیٹکس کا پولیٹکلی جو لوگ بہت پاورپول ہے اس کے ساب بھی دیلیسن سیتھا ہے نہیں تو کیا یہ چندیب کو کیا یہ سارے چیز کر سکتا ہے اس دن آپ جو بول رہا تھا جو اوہ تو ایویدینس کو ان کو میٹانے کے لیے کام کیا ہے ان کے ساتھ ہمارے پاس یہ خبر ہے یہ ہیلز دیپارٹمنٹ کا ہمارے پاس افیسیل سامنے ادھار آیا تھے انجینیار کو بولانے کے لیے انجینیار کو یہ انکر کر دیا کہ ہمارے پاس کسی وارک اورڈر نہیں ہم لوگ کام نہیں کریں گے کب ان کو بولانا کہ آپ کا افیسیل سے ہائی سیبل کا بات کر لیں گے ابھی ہی پی ہم لوگ آڈر دیتے ہیں تو جیدھا ٹائم سین ہے جس کا سینکی کی ٹھیکس سے راکنا چاہیے کیا ادھار ایمارکنٹی کیا تھا جو سارے رینوویشن کے کاج توڑنے کے کاج ابھی شروع کرنے کا تھا یہ سارے چیز دیکھتے ہمارا نہیں ہے ویس پینگول یہ انڈیا کا سارے مہارا میٹ پہ یہ آروب کتنے گمھیر ہیں اسی سے جان لیجئے کہ اسپطال کی جو سوئیاں ڈسپوز نہیں ہوتی تھیں سوئیوں کو ہائیڈرو کولوریڈ میں ڈالنے کے بعد دوبارہ پریوں گے لائے جاتا تھا اور جو لوگ علاج کرانے آتے تھے ان پر پریوں گے کیا جاتا تھا جبکہ نئی نیڈل کا پیسہ اٹھا لیا جاتا تھا ڈیٹ باڈی جو ہے ڈیٹ باڈی کے بارے میں تو ایسا یہ ریٹن کمپلین ہے یہ ریکارڈڈ ہے کہ پانچ باڈی کو انہوں نے ورکشپ کے لئے دے دیا تھا وہ نیشنل ہیومن رائٹ کمیشن میں بھی کمپلین ہوا تھا یہ مکھ منتری کے دفتر میں بھی کمپلین ہوا تھا اور جو فارنسک میڈیسن کے اچھوڈی تھے انہوں نے بھی کمپلین کیا تھا ہائی کورٹ میں بھی اس کو لے کر ایک پی آئیل فائل ہوا تھا سرکار کی طرف سے شلٹر مل رہا تھا آپ کو لگ رہا اب یہ تو میں نہیں بتا سکتا ہوں لیکن اتنا بول سکتا ہوں کہ یہ کافی رسوک والے ہیں کیونکہ دو دو بار ان کا ٹرانسفر ہوا ٹرانسفر ہونے کے بعد بھی ان کو کچھ نہیں ہوا پھر سے ان کو پرنسپل پوسٹ دے دیا گیا جرہ سوچ یہ میڈیکل کالیج جسے لوگوں کی جان کی پرواہ نہیں اسے ڈاکٹر بیٹیا کی کیا پرواہ ہوگی یہ بات ڈاکٹر بیٹیا کی کاتل جانتے تھے کچھ نہیں ہوگا سندیب گھوش ہے سب ٹھیک کر دے گا سمجھنا مشکل نہیں ہے ڈاکٹر بیٹیا کیوں ماری گئے اس کا سب سے بڑا دوشی ایکس پرنسپل اور اس کا نیکسس ہے جس میں چھوٹے سے بڑے سب کی حصے داری تھی یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں جنہوں نے سندیب گھوش کو ایکس پوچ کیا وہ اس کے سبود دے رہے ہیں سندیب گھوش کھا نیکسس کام کیسے کرتا تھا یہ بھی جان لیجئے کچھ خاص کمپنیوں کو بڑھاوا دیتا تھا عویٹ ٹینڈر پاس کر کے پیسہ کمانا سرکاری سمپتی عویٹ طریقے سے باتنا صرف تین لوگوں کو اسپطال میں ٹھیکے دینا سمن ہزارہ بپلپ سنگھا کو ٹھیکا اب سرکھان تیسرا پسندیدہ ٹھیکے دار تھا مرمت کا کام زبرن ٹھیکے پر دینا ٹھیکے داروں سے کمیشن وصولنا پارکنگ کینٹین اور کیفے سے عوید وصولی ٹھیکے پر کرمچاری رکھنے میں دھاندی کرنا خاص لوگوں کے فائدے کے لیے ٹرانسپر کوئیٹ فنڈ کا درپیوک کرنا اکیڈمک فنڈ کو دوسری مد میں لگانا اپنے نجی سچیو کے ذریعے کلچرہ بیچنا ڈاکٹر سدیپتو رائے بھی اس ریکٹ میں شامل تھے سدیپتو رائے اسپطال کا سامان لے جاتے تھے اسپطال کا سامان نرسنگ ہوم میں لے جاتے تھے سدیپتو رائے بھی تھکے داروں سے پیسے لیتے تھے کمپاس میں جو پارکنگ ہوتا ہے پارکنگ سے ٹیکٹورٹن ہوتا ہے جو کمپاس 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 کچھ باہر بھی کچھ جو دکان ہوتا ہے دکان سے ہوتا ہے کالیج کا جو پیسٹ ہوتا ہے وہ پیسٹ لے کے ہوتا ہے ہسپیٹل ویسٹ لے کے ہسپیٹل ویسٹ کو ٹھیک طریقے سے ادھار ادھار تڑنے کا یہ اس کا بھی آرہ ہے یہ سارے جو جو نہیں کرنا چاہیے میڈیکل کالج میں میڈیکل کالج میں جو نہیں ہونا چاہیے یہ سارے چیٹ یہ سب چھوڑکے ان لوگوں کو کسی کو پوائسہ لے کے پاس پرنامبہ کی بڑھا دیتا تھا جو پوائسہ نہیں دیتے ان کو کھل کر دیتا ایسا بھی آرہ ہے آرہ چاہیے بہت گمبیر سیچوییشن ہے اسی لیے ہم لوگ بڑھ رہا ہے جو ڈائن تاغ جو انسیڈن ہوا ہے ایسا نہیں ہے شخصے کوئی دین کا یہ ماملہ ہے ادھار جو لنپی نوک سیچوییشن ہے جو محل ہے اس میں کوئی بھی سوچ سکتا ہے ہم ادھار کچھ بھی کر سکتا ہے ہم لوگ کسی کو کچھ بھی کر سکتا ہے اس دن ہو گیا لیکن یہ پرائن کے لیے سوچ دن کر لہی ہے یہ جو جو ایسو ہے یہ بھی جات میں آنا چاہیے کہانی یہی نہیں ہے آرہ تو یہ ہے کہ سندیب گھوش سے انٹرن دھمکی جو اس کی بات مان لیتا وہ پاس ہو جاتا جو نہیں مانتا وہ پھیر ہو جاتا چین لوگوں نے جن چھاتروں نے جن ڈاکٹر نے پہلے بھی مومن کیا ہے جو مومن کیا ہے ان کا اوپر بھی ان لوگوں کو بہت سارے اتتا ریپ اور مرڈر سے کیا کنیکشن ہے سنجی رائے اور سندیب گھوش کا لنک کیسے جو رائے سندیب گھوش کا بہت خاص تھا جب اکتر علی ڈیپٹی سپر ایٹنڈنڈنڈ آر جکر اسپتال میں تھے تو پہلی بات سنجی رائے کو سندیب گھوش کے باؤنسروں کی ٹیم میں دیکھا سنجی رائے سندیب گھوش کے چار باؤنسر میں شامل تھا اور اتنا جان لیجی جو بھی سندیب گھوش کا آدمی تھا اس کی اسپتال میں ہر جگہ ایکسس تھی سوال ہے کیا سمینار ہال میں جہاں رات کے وقت صرف ڈاکٹر جا سکتے تھے کیا اس لیے سنجی رائے کو کسی نے آدھی رات کو سمینار ہال میں جانے سے نہیں روکا سنجی رائے کیسے پہنچ سمینار روم میں آپ کیا لگتا یہ میرے لیے بولنا مشکل ہے پہلے بھی سندیب گھوش کے ساتھ رہا ہے یہ تو انکواری جو لوگ کہ رہی ہے اس طرح میں جس میں میں وہاں پوسٹر تھا اس طرح میں میں سندیب رائے کو سندیب گھوش سکتے ہیں ایسے جو میرے بولنا مشکل ہے میں سندیب گھوش کے اگنس میں اس کے کرپشن اس کے میل پیکٹیس اس کے ایر ریگل اور اس کے ساتھ جو اور لوگ جھوڑے ہیں جو اس ٹوڈن لوگ کو اپنا نشانہ بناتے تھے اس لیے میں نے اس کو کھولنے کے سندیب گھوش کا لنک تلاشنے کی لیے سندیب گھوش کی سرکاری کار کو بھی اپنے دفتر لے کر آئی ہے جس کی جانج کر وہ سبوت تلاش سندیب گھوش سنجورائے اور ریپ مدر کیس کو لے سوالوں میں کولکتا پولیس بھی ہے اس بیچ آر جی کار ریپ کیس میں سنجورائے نے سورب کے ساتھ شراب پی تھی اس کے لیے وہ سنجورائے سے ملا تھا دونوں نے واردات والی رات کو ساتھ بیٹھ کر شراب بھی پی تھی اب سی بی آئی یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہی ہے کیا اس معاملے میں سورب کا بھی کوئی کنیکشن ہے سی بی آئی کو کل سپریم کورٹ کے سامنے اب تک کی جانچ کی ریپورٹ پیش کر نی ہے سی بی آئی الگ جانچ کر رہی ہے اُدھر بی جی پی نے ممتہ سرکار اور کولکتہ پولیس پر دباؤ بنانا تیج کر دیا ہے کولکتہ ہائی کورٹ سے پرمیشن ملنے کے بعد آج بی جی پی نے آر جی کا ریپ کیس کے خلاف پروٹ کیا بی جی پی کے تمام نیتہ کولکتہ شام بازار میٹر سٹیشن کے سامنے اکٹھا ہوئے اور ممتہ سرکار کے خلاف ناری بازی کی بنگال پولیس کے چیف راجی کمار کو ہٹانے اور ممتہ بنانر جی کو اسطیفہ دینے کی مانگ کر ڈالی کل کوٹ کا جو بھاڑی آیا سپریم کوٹ درشا تا ہے کہ کوٹ کا بھارت کے سربت چنہ نائی لائی کا ممتہ بنانر جی کے سرکار کے اوپر کوئی فیت نہیں ہے اس لئے امیڈیٹ لی سپی کو ہٹا دینا جائے تتکال اپنے پت سے ہٹا دینا چاہیے اور دوسری بات ہے کہ ممتہ بنانر جی کے راج میں ایک کے بعد مہی ایک کے مہی لاؤ کے اوپر اتی چار ہو رہے ہے آج بھی آنند پور میں ایک گھٹ نا گھٹ ہے تو بند نہیں ہے آر جی کر ہوا اس کے بعد بردھ مان میں ایک بچی کے ساتھ ان کو مردر ہوا ایک کے بعد ایک جو گھٹ نہ گھٹ رہی ہے اس درشا تا ہے کہ محمدہ بنانر جی has no control over the administration so ہماری مانگ ہے محمدہ بنانر جی کو بھی resign کر دی بی جی پی فرن پوٹ پر ہے اور دی دی بی پوٹ پر اور آنے والے کچھ گھنٹے ممتہ سرکار کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہے کیونکہ پور پر سندیب گھوش سسپیکٹ نمبر ون بنے ہوئے ہیں سی بی آئی کی طرف سکھ کلین چٹ نہیں مل رہی ہے اور دوسری طرف سوئی اب دیری کی پولیس کی طرف گھوم گئی ہے